The Protection of Children from Sexual Offensage Amendment Bill 2019 جس پر بحث آگے چل رہی تھی سری ویویک کے تنخا مجھے خوشی کہ آپ نے مجھے اس وشہ پہ بولنے کا افسر دیا اس کا قارن یہ ہے کہ قریب 25-30 سال سے بچوں کے رائٹس کو لے کے میں نے کافی کام کیا ہے میرے پاس ہم لوگ ایک گروپ ہے we are running schools for special children we have about five schools nearly seven, eight hundred children اور ہم نے کئی پہلوں بچوں کے دیکھے ہیں کس طرح سے بچوں کا exploitation ہوتا ہے کس طرح سے بچوں کو use کیا جاتا ہے اور کس طرح سے بچوں کا crime ہوتا ہے یہ جو پورا جو effort تھا 2012 کا جب یہ parent bill آیا تھا parent act آیا تھا یہ initiative تھا united nations کا گارہ دیسیمبر 1992 میں in a UN convention on rights of children india ratified the resolution to undertake all appropriate national bilateral and multilateral measures to prevent child crime and child exploitation and especially three points were outlined at that time the inducement or coercion of a child to engage in any unlawful sexual activity second exploitative use of children in prostitution or unlawful sexual practices and third exploitative use of children in pornography performances and matism یہ تینوں ہی society کے لیے we can say ایسے کرتھ ہیں جس کو کوئی tordenیٹ نہیں کر سکتا میں نے NCRB کا record بھی چیک کیا NCRB is National Crime Record Bureau 2005 15 میں 1,8,054 cases of rape of children under section 4 oblique 6 of this act had been reported 2016 میں جو 10,000 کا figure ہے it is it rose to 19,000 65 60 مطلب nearly 100% rise اور بڑی افسوس کی بات ہے کہ 16 کے بعد NCRB نے اس فشہ پہ کوئی figures نہیں دیئے ہیں اور اس کے بارے میں اب دیش کو کوئی جانکاری نہیں ہے کہ 16 کے بعد کتے بچے affected تھے کتے بچوں کی کو ریڈریسل ملا اور اور یہ سب figures اگر ہم لوگ کے پاس ہوتے اور دیش کے پاس ہوتے تو ہو سکتا ہے کہ آج آپ کے بل میں بہت ساری دوسری بھی تبدیلیاں ہو سکتی تھیں جو وہ figures dictate کرتے اسی طرح ہے state wise figures بھی ہم نے دیکھے کہ خالی 16 تک ہے for instance in حریانہ 2015 میں 224 sexual child sexual assault victims بتائے گئے ہیں اور 16 میں 532 that means 100% jump کشمیر کے بارے میں بولا گیا کہ 15 میں there was zero reportage and 16 میں 21 میں بشوایس نہیں کر سکتا کہ کسی بھی state میں zero reportage ہوگا یا ریپورٹنگ ہی نہیں ہوئی ہے نو ریپورٹنگ سا zero is no reporting تو i can't imagine کہ آپ آپ کے اتتہ بڑا جو ایکٹ ہے جو various stages پہ جو exploitation ہے اس سے deal کرتا ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ کئی states میں کچھ ہوا ہی نہیں تھا اور 16 کے بعد تو آپ نے بتانا بند کر دیا کیونکہ آپ نے خالی crime کو اور سخت کیا ہے اس میں کوئی برائی نہیں کیونکہ ہونا چاہیے تھا دس 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 آپ نے سیکشن جو کچھ amend کیے میں اس کے بارے میں ذکر کر سکتا ہوں آپ نے سیکشن 4 amend کیا پہلے سیکشن 4 میں سات سال سے لے لائف تک کا imprisonment تھا فور پینیٹریٹیف سیکشن اسولٹ آپ نے اس کو کہ دیا not less than 20 years that is what is life imprisonment commonly called or up to remainder of life that means life means life آپ اپنی زندگی میں بہار نہیں آئیں گے جو دیش میں جو پرچلت ہے کہ اگر آپ کو کہتے life imprisonment لوگ سوچتے چودہ سال میں بہار آ جائیں گے پھر کچھ لوگ کہتے نے life imprisonment کا مطلب ہے 20 سال اس میں ایک پرکار سے clarification ہے life means rest of your life آپ نے ایسا گندہ کرت کیا ہے کہ آپ اپنا پورا جیون جیل میں بتائیں گے yes اسی طرح آپ نے section 5 کو بھی کیا ہے جہاں police men are involved now I would always say کی policeman کا involvement in this crime is even worse دیکھیں society police کو as protector دیکھتی ہے آج دو ہی تو پلیس ہیں جہاں آدمی protection کے جا سکتا ہے یا تو police station جا سکتا ہے یا court جا سکتا ہے اگر ہم کو police station جانے میں دد لگے اور فیکٹ یہ ایک سامان ناغرے کے دیش میں police station میں جانے میں ڈڑتا ہے وہ اس کو یہ نہیں پتا کہ اس کے ساتھ کس پرکار کا کنڈکٹ ہوگا وہاں کس پرکار سے اس کو ٹریٹ کریں گے ہم نہیں کہ وہ کوئی اسولٹ کرتے ہیں بٹ کس بھاشا میں ان سے بات کریں گے اور جو experience ہے public کا وہ بہت اچھے experience نہیں ہے police کا تو police کے ساتھ آپ نے جو sentencing آپ نے بڑھائی i welcome that also similarly آپ نے section 14 and 16 میں section 14 میں especially آپ نے اب یہ بولا ہے کہ when there is a pornographic charge مطلب آپ بچے کو use کر کے pornographic film مناتے ہیں یا آپ کو whatsapp میں photo circulate کرتے ہیں تو آپ اور اس میں pornographie میں there is also a sexual assault you are going to be punished for both you will be punished for the sexual assault and for pornography I welcome that also اور last میں آپ نے interesting amendment لائے ہیں section 15 میں جس میں آپ لوگ نے کہا ہے کہ when you store these pornographic material in your whatsapp material جیسے ہوتا ہے اور آپ نے اس کو retain کر کے store کیا اور آپ پکڑے گئے تو 5000 روپے جرمانہ ہوگا اور next time it will be 10,000 10,000 10,000 تو i entirely endorse یہ جو آپ لوگ tightness لارہ ہیں 5000 5,000 نہیں 5,000 sorry my apologies 5,000 10,000 and 10,000 so i appreciate both these things because yes اس پرکار کی جو pornographic transfers ہوتے ہیں on whatsapp it should be discouraged people should be scared تو somewhere آپ نے ایک رول of law کو enforce کرنے کے لئے پنشمنٹ بلائے ہے اور کچھ پنشمنٹ آپ نے بڑھائی بھی ہے بہت سارے kritیک بھی ہیں اس پورے امینمنٹ کے دیکھیں آپ نے اس پورے امینمنٹ امینمنٹ تو لائے ہم اس کا سواگت بھی کر رہے ہیں بہت پورا امینمنٹ is singularly focused on punishment it is singularly focused on punishment but it is quiet on a protecting children from sexual crime before it happens of course it may not be part of this section but that is more important unless ہم prevention کے بارے میں as a society as a community as a nation as a state we start thinking how will you prevent those thousands and lakhs of children who have been exploited every day in their homes in where they work or where they study and second is how do you prevention کے لئے بھی now I'll say why آپ کہیں how do we prevent for instance بچوں کے ساتھ on a day to day basis schools جاتے ہیں بچے بچوں کے ساتھ while going to school while coming out to school while in school they have different experiences بچوں کا جو especially girls کا بہت experiences ہوتے ہیں who is talking to them who is finding out کہ ان تم ساتھ کیا ہو رہا ہے where is that education that sensitization of children آپ تو آپ نے تھوڑے سے جو rape cases ہیں یا دوسرے cases ہیں اس کو پکڑ کے جیل کر دیا وہ بھی جیل نہیں جاتے ہیں I'll come to those statistics later but جو لاکھوں بچوں بچوں بچیوں کے ساتھ جو exploitation ہو رہا ہونے day to day basis in their homes in their institutions اس کو پکرنے کی ہم کیا کر رہے ہیں اس کو resolve کرنے کی کیا کر رہے ہیں every second check امریکہ میں مجھے پتا ہے if you slap your child اور neighbor نے ریپورٹ کردی دس میٹ پہ پنیس آتی ہے اور سائکولوجیس آجائے گا اور ہمارے ہمارے دیش میں کیا ہے ایسا کو سسٹم تو آپ لاؤ تو بنا رہے ہیں آپ نے امنمنٹ کو لے کے بہت 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 at the end of the day what is stopping رکھ رہا ہے کچھ نہیں رکھ رہا ہے کیونکہ آپ ہادے وقت جو گھروں میں جو یہ crimes ہوتے ہیں وہ crimes گھر کے لوگ connected لوگ کرتے ہیں چلڈرن آئی پیرنس آئیم بھرنس آئیم 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 ہوس ریپورٹنگ ہوس 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 گٹنگ آئل آئیم جو جو country کی problem میں میں آپ کے سامنے جو present کر رہا ہوس this is the issue of the country party نے 12 minutes سمی دیا 4 ھنٹے ہیں 12 minutes آپ بولیں میں جو پارٹی کے دوبارہ سمی ملا چار وقت آئیم آب آب آج صرف یہ ہی بل پہ چرچہ ہوگی چار گھنٹے کا مطابق ہمارے چیپ پیپ ابھی اس کو دیکھ لیتے ہیں چار گھنٹے کی بہیس ہے اسی کنسار سمیتے 42 minutes میں چار وقت ہیں اور party نے پارٹی کی طرف سے دیں دیں گے اب میں آپ کو بتاتا میں بھی نہیں سکتے اس پر NCRB only 10% of this 1 lakh in which trials had been completed only 10% and of the 10% 30% میں conviction ہوا ہے خالی so what is the conviction rate so as per my calculation 3149 cases میں conviction ہوا ہے out of 1,4,000 976 cases up to 60 تو یہ جو deterrence ہے which is flowing out of the act وہ بھی تو نہیں ہو رہا ہے prevention کی بات ہم نہیں کر رہے ہیں protection کی بات نہیں کر رہے ہیں sensitization کی بات نہیں کر رہے ہیں اب تو actual crime کی بات کر رہے ہیں اس میں بھی تو کچھ نہیں ہو رہا ہے کہتا وہ بچے کئی دفعے 16 17 سال کا لڑکا ہے جو اس نے crime کیا اور اس کے بعد وہ ٹرائل چلتا رہے گا سالوں تک وہ 24 25 سال کا ہو جاتا ہے and he becomes a bad effect on the children in the home and he says ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ کس طرح بچوں کو برباد کرتا ہے کہتا ہم سرکاری وردی من اندر نہیں جا سکتے ہم سرکاری وردی من کو چھو نہیں سکتے کیونکہ اتنہ strict law ہو گیا ہے کہتا آج اتنہ worrying situation ہے گیا when he was a juvenile 57 years کا ہے اس کو جا کے چائل میں رکھا گیا تو what I am trying to say کہ ہم 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 دیش اپنے دیش میں جو real practical discrepancies ہیں وہ دیکھ ہون رہا ہے ہم کھالی ایک amendment لی آتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ life improvement کر دیں گے فاسی میں لڑکا دیں گے کیا اس سے murder بند ہو جائے گا اس سے bچوں کا rape بند ہو جائے گا جو real issue پہ تو کوئی focus کری نہیں رہا ہے ministry of women and child welfare نے 2013 میں report nika لیٹی under this act that in case of a child with special needs there must be a trained person expert right from the stage of FIR to medical examination اس میں کچھ provisions ہیں but not the way ministry wanted بلکہ where is the focus on these special میں آپ کو اپنے life experience بتا سکتا ہوں ہم نے ایک special بچوں کا school start کیا on 18 April 1997 in Javalpur Justice J.S. Parma is Chief Justice of India inaugurated that school and 5 7 سال کے بعد ایک incident ہماری بچی who was mentally challenged ہماری bus جاتی ہے اس کے ساتھ ایک teacher جاتے ہے اور ان بچوں کو بٹھا کے لاتے ان بچوں کو بٹھا کے چھوڑتے ہیں اب وہ 3-4 دن سے جو bus stop پر بچے کو اٹھاتے تھے وہ لڑکی نہیں آرہی تھی تو دو چار دن بات teacher ان کے گھر گئے پتہ چلانے کہ کیوں بھائی کیوں نہیں آرہی ہو بچی کیا تبیہ ٹھیک نہیں ہے تو پیرنس نے بولا نہیں وہ تو جاتی ہے وہ سورٹ of things have been happening ہم ان کو کہا ہم اس کو کہا چیک میٹ کر پا رہے ہیں اب وہ کس کو ریپورٹ کرے گی اس نے کیا سمجھا ہے سوسائیٹی may have its own way of dealing with those boys ایک issue ہے but at the end of the day what I am trying to say کہ ہم یہ سب amendments دار رہے ہیں بہت اشی بات ہے but this is only a tip of the iceberg what has to be done is much more conclude کر جیے جی سب داس پہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہر ویکتی ہر ویکتی ہر گھر میں بچے ہوتے اور بچوں کی سیفٹی سب سے بڑا issue ہے ہم لوگوں کے لیے آج ہم کو در لگتا ہے اپنی بیٹیوں کو باہر بھیجنے میں اکیلے شام کے وقت ہم نہیں بیچ پاتے ہیں اور اس نے نہیں بیچ پاتے ہیں کہ ہمارا overall law and order is poor جب تک ہم law and order improve نہیں کریں گے جب تک ہم سکتی سے ان لوگوں سنرکشن نہیں ملے گا جو اس پرکار کی ایکٹیوٹیز میں سنلگ ہیں تب تک یہ crime نہیں رکھ سکتا thank you thank you